بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر نئی ویڈیو کے ساتھ تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹو پیمنٹ ٹرمز ہیں دونوں ایل سی کو پر ہیں ایک ہی شپمنٹ ہے اس کے اندر دو پیمنٹ ٹرمز ہیں ایک ہے ایل سی ایڈ سائٹ اور دوسری پیمنٹ ٹرم ہے ایل سی ایڈ نائنٹی ڈیز دونوں ایک ہی شپمنٹ ہے اس کے اندر کچھ پورشن جو ہے وہ ایڈ سائٹ پر ہے ایل سی ایڈ سائٹ پر اور کچھ پورشن جو ہے وہ نائنٹی ڈیز پر ہے جیسے یہ دیکھے نیچے لکھا ہے میں نے کہی ایٹی پرسنٹ ایل سی ایڈ سائٹ ہے اور ٹوانٹی پرسنٹ ایل سی ایڈ نائنٹی ڈیز ہے نائنٹی ڈیز فرم بی ایل ڈیٹ اب یہ پورشن جو ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ایٹی پرسنٹ کر لیا ہے وہ سکتا ہے یہ ننیٹی پرسنٹ آل سی اٹسائٹ وہ سکتا ہے سیونٹی آل وہ سکتا ہے فیفٹی آل یہ تو آپ کے باہر کم نلش ٹی انگ ہے جیسے آپ کی نیگوشیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ فیفٹی پرسنٹ آل سی اٹسائٹ ہو جائے گا تو بیلنس فیفٹی پرسنٹ آل سی اٹ نئنٹی دیس ہو جائے گا اگر یہ 90% ہو جاتا ہے تو 10% رہ جائے گا وہ 10% 90 days پہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ 90 days بھی میں نے سپوسٹ کر لی ہے یہ 30 days بھی ہو سکتے ہیں 60 days بھی ہو سکتے ہیں 120 days بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ کے باہر کے اوپر depend کرتا ہے یہ صحیح میں آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں سامنے رکھ لی ہیں ٹھیک ہے اب 80% LC at site ہے اور 20% LC at 90 days اب اس کے جب آپ ڈاکومنٹس بنائیں گے انوائس اس کی ایک ہی بنیں گے سب سے پہلے آپ اپنے کسٹم کے جو ڈاکومنٹس بنائیں گے اس میں بھی ایک انوائس بنیں گی اس کے اندر چاہے تو آپ یہ دونوں پیمنٹ ٹائمز منشن کر دیں چاہے تو آپ سب سے پہلے سی نمبر منشن کر دیں بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں پیمنٹ ٹائمز جو ہیں وہاں پہ منشن کر دیں جو آپ کی کسٹم انوائس بنتی ہے اور جو فارم ہی ہے پاکستان میں فارم ہی بنتا ہے انڈیا کا مجھے نہیں پتا اگر انڈیا کے کوئی دوست کسٹم کے ڈاکومنٹس وہاں اس کا کیا پروسیجر ہے بینک سے کوئی فارم وغیرہ بنتا ہے پاکستان میں ایک ایک سپورٹ فارم جیسے فارم ای کہا جاتا ہے وہ بنتا ہے انڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھے گائیڈ کر دیں جو آرلیڈی سپیلڈ میں ہے تاکہ میں اپنے دوستوں کو جو اندستان کے دوست ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں ایک سپورٹ اور ایمپورٹس کا جو کام ہے انہیں گائیڈ کر سکوں ٹھیک ہے تو یہ 80% جو ہے LCR site ہے اور 20% LCR 90 days فرم بی ایل ڈیٹ تو اس میں میں نے جیسے کہا فارم ایک اندر آپ یہ دونوں چیزیں منشن کر دیں 80% LCR site آگے امونٹ بھی منشن کر دیں 90 days LCR 90 days پرم بی ایل ڈیٹ آگے اس کا بھی امونٹ منشن کر دیں ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی مجھے گائیڈ کر دیں کہ بنگلہ دیش میں بھی جو انیشل ڈاکمنٹس بنتے ہیں وہاں کوئی بینک کے ساتھ جیسے پاکستان میں میں نے بتایا کہ فارم بھی بنتا ہے میں داخلہ وہاں بھی بنتا ہوگا لیکن مجھے کلیت نہیں ہے تو بنگلہ دیش کے جو دوست دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ بھی مجھے اس بارے میں گائیڈ کر دیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں انوائس ایک ہی بنے گی شیپمنٹ آپ کی ہوگی اس کے بعد بینک میں جو آپ پریزنٹ کریں گے وہ بھی ایک انوائس ہوگی جو آپ کے باہر کو انوائس جائے گی جو لسی کے انوائس کہتے ہیں جو اس پر لسی بنتی ہے وہ بھی ایک انوائس بنے گی لیکن بل آف ایکسچینج دو بنے گی بل آف ایکسچینج جو ہے ایٹی پرسنٹ لسی ایڈ سائٹ کا الگ سے بنے گا یہ ایڈ سائٹ دیکھیں یہ بل آف ایکسچینج کی ایک میں نے نیٹ سے نکال کے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ جو میں نے رونڈ میں کیا ہے یہ لیکن ایٹ آگے آپ نے سائٹ لکھ دینا ہے اور اس کا امونٹ جو سائٹ ال سی ایٹ سائٹ کا جو امونٹ ہے وہ آپ نے یہاں منشن کرنا ہے یہ اوپر امونٹ دکھا ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ امونٹ منشن کرنا ہے جو ایٹ سائٹ یعنی ایٹی پرسنٹ اگر سپوز ٹین تھوزن ڈالر کی شپمنٹ تو ایٹی پرسنٹ اس کا ایٹ تھوزن ڈالر بنے گا تو آپ نے ایٹ تھوزن ڈالر یہاں پہ منشن کرنا ہے یہ سائٹ کے اوپر ہے یہ بل اف ایکسچین جیسے اس کے پاس جائے گا وہ آپ کو فور ایٹی پرسنٹ پیمنٹ کر دے گا ٹھیک ہے آپ نیچے آتے ہیں یہ دوسرے پورشن کے اوپر جو دوسرا اس کی پیمنٹ ٹائم ہے نائنٹی ڈیز پرم بی ایل ڈیٹ بی ایل ڈیٹ ہم نے سپوز کالی ہے چار جنوری ہے فورس جنوری ٹوزن ایٹین تو یہ آپ دوسرے بل اف ایکسچین کے اوپر جہاں پہلے والے میں آپ نے سائٹ لکھا تھا وہاں آپ نے یہ ورڈنگ لکھ دی نہیں ہے نائنٹی ڈیز پرم بی ایل ڈیٹ آگے جی فور جنوری ٹوزن ایٹین فورس جنوری ٹوزن ایٹین یہ آپ نے یہاں پہ منشن کر دی نہیں ہے دوسرے بل اف ایکسچین کے اوپر پھر امونٹ بھی آپ نے وہی امونٹ منشن کرنا ہے جو ٹوزن ایٹین بنتا ہے ٹوزن ایٹین ڈیز کے اوپر تو ٹین تھوزن ڈالر کی شپمنٹ ہے تو ٹوزن ڈالر بنے گا تو یہ ٹوزن ڈالر آپ نے یہاں پر منشن کر دینا ہے نائنٹی ڈیز فرم بی ایل ڈیٹ کے اوپر جو آپ کا بی ایسٹینج ہے یہ ٹوزن ایٹین ایفیس جنوری سے آپ کونٹ کرنا شروع کر دیں جیسے نائنٹی ڈیز پودے ہوں گے آپ کو پیمنٹ آ جائے گی ٹوزن ٹھیک ہے بی ل آف ایکسچینج کی ویڈیوز میں نے شروع میں بنائی ہیں جن دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں ان سے گزارش ہے کہ بی ل آف ایکسچینج اگر ان کے بارے میں بی ل آف ایکسچینج کی عبادے میں کوئی کنفیزن ہے انہیں تو وہ ضرور شروع کی ویڈیوز دیکھ لیں اگر پھر بھی انہیں کوئی ویڈیو نہیں مل لی تو کمنٹس میں مجھے پوچھیں میں انہیں اس کا لنک بتا دوں گا اور پھر ایک بھار نئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ شروع سے اگر ویڈیوز دیکھتے آئیں تو ساری بات اور سارا پروسیجور ان کی سمجھ میں آ جائے گا میں نے کوشش کیا ہے کہ ایک سیکوینس سے چلوں جو چیزیں پہلے آنی ہیں وہ پہلے ایکسپلین کی جائیں جو بعد میں آنی ہیں وہ بعد میں ایکسپلین کی جائیں دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو بھی کوسٹن ہے وہ آپ ضرور پوچھا کریں اس سے یہ جو ویڈیو بن رہی ہے یہ بنگلہ دیش کے ایک دوست ہیں سمسل عالم یہ ان کی ڈیمانڈ کے پر بنائی جا رہی ہے کیونکہ انہیں نے کہا تھا بھئی یہ دو پیمنٹ آمز ہیں ایک ال سی کندر تو اس کے اوپر تھوڑا سچ کو بریف کر دیں تو اسی طرح یہ چیزیں رہ جاتی ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پوچھا کریں تاکہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی جا سکے اگر آپ نے ابھی تاک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور کلک کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسکے تو ملتے ہیں اپنے نیکس جو دیل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ